یہ وہ اٹل حقیقت جس کا مزہ ہر زیرو کو چکھنا ہے قلو نفس انزائی قتل موت ہر نفس ہر جان جو زندگی دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا حلق الموت والحیات لیابلو وکم احسن وعمل کیلئے اس دنیا میں جو بھیجا گیا قلو نفس انزائی قتل موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے یہ اٹل حقیقت ہے اور ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں موت کے لئے بھیجے جانے والے فرشتے جن کو موت کا پروانہ دے کر کسی کی موت کو سادر کرنے کے لئے حکم دے کر روانہ کیا جاتا ہے وہ پھر نہ مخلت دیتے ہیں نہ تقدیم کرتے ہیں نہ تاخیر کرتے ہیں کسی کی وقت سے پہلے بھی نہیں آتی اور جب وقت آ جائے تو پھر تاخیر بھی نہیں ہوتی فرشتے اللہ سبحانہ تعالی کی وہ مخلوق یا فَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ وہ کر ڈالتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں تو جب اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے ملک الموت اور اس کے ساتھ وہ موت کے فرشتوں کے پرے کو حکم دے دیا جاتا ہے جان کنی کا تو وہ اللہ کے حکم کے آگے سرد وسلم خم کرتے ہیں اور جس وقت جس گھڑی جس لمحے کا حکم دیا جاتا ہے اسی وقت وہ ملک الموت روح کو قبض کرتا ہے نہ تقدیم نہ تاخیر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِزْجَاتْ أَحَتَكُمُ الْمَاوْتْ تَوَفَّتُ رُسُلَنَا وَحُمْ لَا يُفَرِّتُونَ کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے اس کو فوت کرتے ہیں اور وہ پھر کمی نہیں کرتے یہ فرشتوں کا کمی نہ کرنا تقدیم اور تاخیر نہ کرنا یہ ہم اپنی ہاںکوں سے دیکھ چکے ہیں اپنی کانوں سے سن چکے ہیں موت کا وقت آتا ہے موت کا اٹل وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ملک الموت بڑے سے بڑے حاکم ہو کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو کوئی بڑے سے بڑا عابد ہو کوئی مفتی ہو کوئی فقی ہو کوئی مالدار سے مالدار شخص ہو کوئی طاقتور سے طاقتور پخلوان ہو ملک الموت اللہ کے حکم سے سرطابی نہیں کرتا اور اپنا رب کا دیا ہوا حکم سرانجام دے کے ہی جاتا ہے جس کام جس فیصلے کو پورا کرنے کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے اس کام کو پورا کیے بغیر کبھی ملک الموت لوٹا نہیں پلتا نہیں نہ پلتایا کیا ہے طاقتور سے طاقتور شخص اس کو پچھاڑ نہ سکا مالدار سے مالدار شخص اس کو خرید کے لوٹا نہ سکا بڑی سے بڑی طاقت حکومت اہدے والا اس کو مروب کر کے واپس پہنچا نہ سکا یہ حقیقت ہے آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اس موت کے وقت کو ٹالنے کے لیے مال پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے نوٹوں کی بوریوں کے موں کھول دیا جاتے ہیں بڑے سے بڑے اطبعہ کو بڑے سے بڑے اطبعہ کو ان کو موں مانگی فیسیں دے کے بلائے جاتا ہے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن نہیں بڑے سے بڑے طبیب آن جائیں بہترین سے بہترین لیٹس مشینری وینٹ لیٹرز بہترین سے بہترین کارڈی اکیونٹس بہترین سے بہترین سرجری بہترین سے بہترین رسیسیٹیشن ٹیکنیکس لیکن نہیں مال بہا دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت کتنی دفعہ دیکھا ہوگا ولادیں روتی رہ جاتی ہیں ولادیں سسکتی رہ جاتی ہیں والدین کی عمر کی زندگی کی درازگی کی دعائیں کرتی رہ جاتی ہیں لیکن ان کے ہاتھوں میں سے ان کے والدین نکھل کے اڑ جاتے ہیں ایک بہت بڑے کنسالٹینٹ یہاں پہ بہت ماہر گیسٹرینٹرالوجسٹ ہیں اور کتنے ایک ایک مہینے کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے اس دن میں ان کا جملہ سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسے حسرت آتی اور ایسے وہ دکھ سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ میں جگر اور میدے کی امراض کا ماہر اور میرا باپ جگر اور میدے کی مرض میں مبتلا اور ایسے میرے خاتھوں سے اڑ کے نکل کے کہتے ہیں کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکا اور مجھے پانچ منٹ کی مولت نہیں ملی اور میرے باپ کو وہی بیماری تھی جس کا میں ماہر تھا اور میرا باپ میرے خاتھ سے نکل کے چلا گیا بڑے سے بڑا طبیب آ جائے زیادہ سے بہترین سے بہترین لائیف سیونگ ڈرگز سٹیرویڈ اساسٹیشنز ہر سے مچینری لیکن کچھ فائدہ نہیں دیتی اولادیں دعائیں مانگتی ہیں کہیں تفاہ جوان بچے ماہ باپ سسکتے رہ جاتے ہیں ماہ باپ تڑپتے رہ جاتے ہیں لیکن جوان اولاد کو وہ ملک الموت ماہ باپ کی آنکھوں کے سامنے لے جاتا ہے کوئی نے پچھاڑ سکا اس ملک الموت کو اللہ والہ اللہ والہ اللہ والہ